وفاقی وزیر اور عوام مسلمی کے صدراء پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جناب شیخ احمد صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب جو مقصد تھا جیل درو تحریک کا پاکستان میں برد میں گرفتاریاں دینے کے ایک بات ہوئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک نے ابھی تک کے اپنے مقاست حاصل کیے ہیں دیکھیں تحریک انصاف زندہ ہے ہر روز زندہ ہے تیرہ پارٹیوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اس کے مخالف دوستوں نے مخالف کاملوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور دس مہینے اس عمران خان نے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گرفتاری ایک ہوئی یا سو ہوئی جب ہم جوان تھے تو ہم یہاں جب تحریک چلا کرتی تھی تو ہم پانچ پانچ بندے گرفتاریاں دیا کرتے تھے اب تو پھر بھی سیٹلوں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور یہ ہفتہ بڑا ہے میں جیو پہ کہہ رہا ہوں اور میں جیو پہ کہہ رہا ہوں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جیل میری سسرال ہے میں ان کے ساتھ ہوں میں نے عمران خان کو آفر کی تھی کہ سب سے پہلے میں گرفتاری دینا چاہتا ہوں خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہاں آمر کیانی صاحب اس کو ہیٹ کریں گے اور جیل گردی نہیں ہے جیل سسرال ہے اور موت محبوبہ ہے حد پڑی زیدر ہے اور میں نے ثابت کیا ہے اور بلو رانی کو بھی ثابت کر کے دکھا ہے جس نے آٹھ سندھ کے علاقوں میں مجھم کرنے کی ہیں کہ سچ سچ ہے اور سچ چیٹے گا اور یہ ضلیل و رسوہ ہوں گے سارے سپریم کورٹ میں رو رہے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرانے بینچ فل کرو لیکن یہ دو جیج نہ ہوں یہ گوڈ جرنیلز اور بیڈ جرنیلز اور گوڈ جیجز اور بیڈ جیجز ان کے گلے میں سیاسی پٹا پڑنے جا رہا ہے شیف صاحب جب صاحب کا حکومت تھی تو وزیراعظم سمیت آپ کابینہ کے بہت سارے لوگ مختلف لوگوں کی گرفتاری کی ایک اندابی کرتے تھے تاریخ دیا کرتے تھے کہ اس میں انہیں پڑی کی مختلف تاری ہوتا تھا تو اب جب وہ ایک اور وہ بہت سارے کیسز دیکھیں کہ ثابت نہیں تھے تو اب جب دوسری حکومت ہے اور وہ کیسز بن رہے ہیں تو آپ لوگ زمانتیں کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مدالت کے تو کیا آپ کو بھی لگتا کہ آپ کو جانتے ہیں میں آپ کی خواہش کو سمجھتا ہوں کہ آپ کی خبر بنانا چاہتے ہیں ان خواہشوں نے اتنے بڑے چینل کو آپ جیسے لوگوں کی خواہشوں نے اتنے بڑے چینل کو خراب دیا ہے کیونکہ وہ جنہوں نے گرفتاریاں دی اپنی خوشی سے دی خوشی سے دے رہے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں اگر وہاں سے ساتھ چلا گیا تو چلا جاؤں گا کوئی کیامت نہیں آ رہی یہ سارا ملک ایک بڑی جیل ہے اڈیالہ ایک چھوٹی جیل ہے کئی اور بھی دیں گے وہ بھی ایک چھوٹی جیل ہے الٹی میٹلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں نے کسی کو یہ انٹرویو دیا جیو کو دے رہا ہوں کہ ریکارڈ کر لے نوے دنوں کے الیکشن ہوں گے اور یہ نو رکنی ہو یا فل بینچ ہو یا ساتھ رکنی ہو اور یہ جو چیخ و پکار ان کی چیخیں نہیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے الیکشن نہ کرو بے شک جو مرضی کر لو ان کی چیخیں جو ہیں اسمان سے ٹکرا کے زمین پہ آئیں گی اور یہ ان کی سیاست من حیصل جماعت تیرا کی تیرا پارٹیوں کی تفن ہو جائے گی شیخ صاحب آپ دو جیجز کے اوپر دو مستنک نون نے اطراز کی ہے پی دی ام نے اطراز کی ہے اس کی آپ بات کرتے ہیں لیکن جن دو جیجز کو چیف جیسٹس دو سینئر بوش ہیں چیف جیسٹس کے بعد ان کو کسی بنچ میں نہیں ڈالتے اس کے اوپر کیا کمنٹ کر دے گا طریقہ یہ ہے میں لاؤ گریجویٹر ہیں کہ سینئر جیجز ان کو لیدہ رکھا جاتا ہے دوسرے کیسے سننے کے لئے اس کا وہ مجھے از اے ایم اے ایل ایل بی شیخ پتا ہے کہ ان کو سینئر کو لیدہ رکھا جاتا ہے لیکن شیخ صاحب میں ایتھنٹک لیے کہہ رہا ہوں لیکل بار کہہ رہا ہوں میں کو فیفٹی سیمن ٹو کو پریزیڈنٹ کی ڈیٹ کو ڈسکس نہیں کر رہا شیخ صاحب لیکن جو سینئر جیجز ہوتے ہیں پیوچھا آگئے پانچ ان کی سربائز ہوتے ہیں ان کے لئے برنچز بنا کرتے ہیں ان کو علیہ رکھا جاتا ہے دوسرے کیسز کو سننے کے لئے میں آپ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں کوئی تحریر ہی بیانتا نہیں دے آپ اس کا اختلافی نوٹ بھی لے سکتے ہیں کسی لاگ ریجوئل سے شیخ صاحب لیکن جب پڑے معاملات تر پیچیز ملتے ہیں تو یا پھل پھلتی ہے نو رکنی تین رکنی بڑی تھی پانچ رکنی بڑی تھی سات رکنی بڑی تھی نو رکنی بہت بڑا بینچ ہے اور اس میں ساری پارٹیاں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں زیادہ آپ کی پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اور فیصلہ نوے دن میں الیکشن کا ہوگا شیخ صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ جلے ہے وہ جو بھی ہوگا کل ایک ریمارک سے لگا تھا کہ شاید اسمبلیوں کی بھالی کی بھی کوئی بات دے گی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تصمیم کرے گی کیا تحریک انصاف اور اس کی تحریک جماتی ہے کیوں نہیں کریں گے جی میں نے تو کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کی آخری دیوار ہے دیوار چین ہے سپریم کورٹ نے آئین قانون اور ملک کا حل پٹھایا ہوگا ہے اور نوے دن الیکشن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی نوے دن میں الیکشن ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو میں جیو کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ترابیوں کا اندر سب کے لیے قرآن ہوگا آفتے قرآن ہے لوگ کافی سارے کس اب لاس پسن پھنٹی میں آج گرفتاریوں کی ڈیٹ ہے کس تائم سے گرفتاریوں کی چوکوں کی جا سکتی کیونکہ کمیٹی چوک پہ اور بیس کلپ کے باہر پولیس پہ دونے کس تائم تک آئیں گے جو کل پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو چار بجے وقت ہے تین سے چار بجے تین بجے لوگ کٹھے ہونا شروع ہوں گے اور چار بجے جنہوں نے دس لوگوں نے کل نام دیئے ان کے ساتھ دوسرے ساتھی جو ہیں دو سو لوگوں کے جو کل جس پریس کانفرنس میں میں بیٹھا تھا اور جو میں نے عمران خان صاحب کی ادائل پر کی تھی اس میں سے دس لوگوں کے ناموں کا میں نے اعلان کیا باکتا ہے وہ چکی ایسی کسی در میں بسارت باکتا ہے